دیش کی راجدھانی دلی اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں ایک بار پھر سے ائر کوالٹی انڈیکس خطرناک شریڈی میں پہنچ گیا ہے پانچ اکٹوبر کو دلی میں ایک یو آئی کا ستر دو سو سے زیادہ تھا جبکہ دلی کے پاس گروگرام میں یہی ستر دو سو اٹیس، فرید آباد میں اکسو چیان میں، گازی آباد میں دو سو اٹالیس، نویڈا میں دو سو پندرہ، ہریانہ کے پانی پتھ میں دو سو اکیس تک پہنچ گیا تھا جب ایک یو آئی دو سو ایک سے تین سو کی بیچ ہوتا ہے تب ہوا کی گنونتہ بہت خراب مانی جاتی ہے اسے آپ ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ آج کل دلی کی دو کروڑ آبادی کسی تندور کے سامنے اپنا مو کر کے بیٹھی ہوئی ہے آپ ایسا سمجھ لیجئے تندور آپ کے سامنے ہے اور لگاتار آپ اس کے دھوئے کو اپنی سانسوں کے ذریعے اندر کھینچ رہے ہیں کیونکہ تندور کے دھوئے کے آس پاس کی ہوا جتنی زہریلی ہوتی ہے اتنی ہی زہریلی اس سمیں دلی کے لوگ اتنی ہی زہریلی ہوا میں سانس لے رہے ہیں حالانکہ آج دلی میں ہلکی بارش ہوئی ہے جس کی وجہ سے ایک یو آئی تھوڑا بہتر ہوا ہے آج رات آٹھ بجے دلی کا ایک یو آئی چوہتر تھا گازیاباد کا 65 گروگرام کا 69 چندگڑ کا 102 ممبئی کا 66 بینگلورو کا 75 اور چینہی کا 91 تھا لیکن دلی کے معاملے میں زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بارش کے کچھ گھنٹوں کے بعد ہی یہاں پھر سے یہ زہریلی ہوا لوٹ آئے گی اور اس پر سنٹرل پولیشن کنٹرول بورڈ نے بھی بہت گہری چنتہ جتائی ہے اور دلی کی ہوا کو صاف بنائے رکھنے کے لیے کچھ کڑے نیم لاغو کیے گئے ہیں جیسے اب 500 ورگ میٹر سے زیادہ کے کسی سطحان پر کوئی کنسٹرکشن یا ڈیمولیشن کا کام نہیں ہوگا اس کے علاوہ دلی میں گریڈڈ ریسپونس ایکشن پلان کے تحت سٹیج ون کے نیموں کو لاغو کر دیا گیا ہے جس کے تحت انٹی ڈسٹ ابھیان چلایا جائے گا کل 521 مشینوں سے پانی کا چھڑکا ہوگا 233 انٹی سموگ گنس کی مدد لی جائے گی جن علاقوں میں زیادہ بھیڑ بھاڑ رہتی ہے وہاں بھیڑ کو کم کرنے کے لیے 380 ٹیمیں تینات ہوں گی اور دلی کے دو تھرمل پاور پلانٹس اور پٹاکے جلانے پر بھی پوری طرح سے روک ہوگی اب آپ سمجھ لیجئے دیوالی آنے والی ہے لیکن دلی کے لوگوں کو اور بڑے شہر کے لوگوں کو پٹاکے جلانے کی عنومتی نہیں ملے گی یہ سب کچھ اس لیے کیونکہ پردوشن ہو رہا ہے اب یہاں سے یہ سمجھئے کہ آخر اکٹوبر آتے آتے دلی کی ہوا اتنی زہریلی کیوں ہو جاتی ہے اس کا قارن ہے پرالی پرالی فصل کے اس بچے ہوئے افشش کو کہتے ہیں جو فصلوں کی کٹائی کے دوران کھیتوں میں ہی رہ جاتی ہے اور کیونکہ کسانوں کو اگلی فصل کی بوائی کرنی ہوتی ہے اس لیے وہ اس بچے ہوئے افشش کو جلا دیتے اور پھر اس میں سے دھوا نکلتا ہے اور وہ دھوا آس پاس کے تمام علاقے کو پردوشت کر دیتا ہے ہوا کو پردوشت کر دیتا ہے اس نقشے پر آپ دیکھ پائیں گے کہ ابھی پنجاب اور ہریانہ میں کتنے بڑے پیمانے پر کھیتوں میں پرالی کو جلائے جا رہا ہے اور ان میں بھی سب سے زیادہ گھٹنایں پنجاب میں دیکھنے کو ملی ہیں پنجاب پولوشن کنٹرول بورڈ کے مطابق پنجاب میں پندرہ ستمبر سے تین اکٹوبر کے بیچ پرالی جلانے کی ساڑھے تین سو گھٹنائیں درج ہوئی ہیں جبکہ پچھلے سال اسی سمیں عویدھی میں ایسی دو سو سنتیس گھٹنائیں درج کی گئی تھی حالانکہ یہاں یہ بھی بات سپشٹ کرنے والی ہے کہ یہاں اکڑا کیول ان گھٹناوں کا ہے جو درج کی گئی ہیں بہت سارے معاملوں میں ہوتے پرالی جلانے کی گھٹناوں کو ریپورٹ ہی نہیں کیا جاتا لیکن کچھ اس طرح کا دھوہ ہوتا ہے جیسا بھی آپ دیکھ رہے ہیں پرالی کا دھوہ کیسے دلی کی ہوا کو زہریلا بناتا ہے اسے آپ پچھلے سال ہوئی ایک سٹڈی سے سمجھئے اسٹڈی میں پتا چلا کہ دلی میں جو وائیو پردوشن ہے پردوشن کا وہ پرالی ہے پیتالیس پرسنٹ جو وہانوں کا ٹریفک ہے اس کی وجہ سے اٹھائیس پرسنٹ اور لگ بھگ تیس پرسنٹ حصہ داری کنسٹرکشن یعنی نرمان کاریوں کی ہوتی ہے خطرناک بات یہ ہے کہ اس سال پرالی کا دھوہ اور بھی گمبیر روپ لے سکتا ہے کیونکہ اس سال پنجاب میں دھان کی فصل کی بمپر پیداوار کا انمان ہے اور ورش دوہزار اکیس میں پنجاب میں لگ بھگ انتیس لاکھ ہیکٹیئر کی زمین پر دھان کی کھیتی ہوئی تھی لیکن اس بار اکتیس لاکھ ہیکٹیئر سے زیادہ زمین پر دھان کی فصل اگائی گئی ہے کہنے کا مطلب یہ جتنی بھومی پر ابھی دھان کی فصل اگی ہے اتنی ہی بھومی پر پرالی کا سنکٹ کھڑا ہوگا اتنا ہی پرالی زیادہ جلائی جائے گی کیونکہ جب دھان کی فصل کٹی جائے گی تو اس کے عوشش کے روپ میں پرالی رہ جائے گی اور پھر پرالی کے جلنے سے یہ دھوہاں ایک بار پھر آپ کے گھروں تک پہنچے گا آپ کی سانسوں تک پہنچے گا اور آپ کے پھپڑوں تک پہنچے گا پنجاب بھارت کا ایک ایسا راجج ہے جہاں زیادہ تر کسان پرالی کو ہٹانے کے لیے اسے جلاتے ہیں دوہزار اکیس میں پنجاب میں چودہ لاکھ ہیکٹیئر کی زمین پر پھیلی پرالی کو کسانوں نے جلا دیا تھا اور اس بار اکتیس لاکھ ہیکٹیئر سے زیادہ زمین پر پرالی ہوگی سوچئے جب یہ پرالی جلائی جائے گی تو دلی کے لوگوں کی سانسوں کا کیا حال ہوگا ہے پنجاب کے کسانوں کا کہنا ہے کہ انہیں سرکار اور پرشاسن سے معافضہ نہیں ملتا اور بائیو ڈی کمپوزر کی ٹیکنالوجی کے خرچ اتنا زیادہ ہے کہ ان کے پاس پرالی کو جلانے کے علاوہ کوئی وکلپ نہیں بستا پھر چاہے دلی والوں کا جو حال ہو چاہے دلی والے مر جائے لیکن اب اس خبر کا دوسرا پہلو دیکھیں ورش دوہزار بیس میں کندر سرکار ایک عدیہ دیش لائی جس کے تحت پرالی جلانے والے کسانوں پر ادھیک تم ایک کروڑ روپے کا جرمانہ اور پانچ سال جیل کی سزا کا پرادھان تیہ کیا گیا لیکن اس کے بعد جب دلی کی سیماوں پر کسانوں کا اندولن شروع ہوا تو کسانوں نے دباؤ بنا کر سرکار کو اس بات کے لیے تیار کر لیا کہ وہ نہ تو پرالی جلانے والے کسانوں پر کوئی قانونی کا روائی کرے اور نہ ہی انہیں کوئی جرمانہ بھرنا پڑے اور یہ لوگتنتر ہے سب کو چناؤ جیتنے کی چنتہ ہے سب کو ووٹ چاہیے اور سرکار ان کسانوں کے سامنے جھگ گئی اور سرکار نے ان کی مانگیں منظور کر لی اور ایک طرح سے کہہ دیا کہ آپ پرالی جلائیے جتنی چاہے کوئی قانونی کا روائی نہیں ہوگی کوئی جرمانہ نہیں ہوگا اور سرکار نے دلی اور آس پاس کے علاقوں پر کروڑوں لوگوں کے سانسوں کا سودا ان لوگوں کے ساتھ کر لیا نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ تب سپریم کورٹ نے بھی اس پر سوتہ سنگیان نہیں لیا جبکہ اگر پٹاکوں کے معاملے میں سرکار ایسا کوئی فیصلہ لیتی تو شاید عدالتوں میں اس پر اگلے دن ہی سنوائی شروع ہو جاتی لوگ عدالت تک چلے جاتے یہ بڑا ویرودہ باس ہے کہ جو لوگ کرشی قانون واپس ہونے پر خوش ہو رہے تھے اور اسے پردھان منتری موڈی کی ہار بتا رہے تھے آج وہی لوگ دلی کے پردوشن کے لیے سرکار کو ذمہ دار ٹھہرہ رہے ہیں جبکہ سچ یہ ہے کہ سرکار تو پرالی کی سمسیہ کے سمدھان کے لیے قانون لائی تھی لیکن کسانوں نے سڑکوں کو بندک بنا کر اس سے ڈسکاؤنٹ لے لیا اور آج دلی اور اس کے آس پاس کے شہروں میں رہنے والے کرونوں لوگ زہریلی ہوا میں سانس لے رہے ہیں اور کئی بار ہم یہ سوچتے ہیں کہ جو ہماری لوگتانترک ویوستہ ہے اس کی یہ بہت بڑی سمسیہ ہے یہ لوگتانتر میں کئی بار بڑے بڑے آندولن سرکار کو اس قدر جھکا دیتے ہیں کہ وہ ایسی مانگ بھی منوا لیتے ہیں جو کہ دیش کے لوگوں کے لیے خطرناک ہوتی ہیں ہمارے دیش میں ابھی وقتی کی آزادی کے ادھیکار کو لے کر تو بہت آندولن ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہی ہوگا لیکن صاف ہوا کے ادھیکار کو لے کر آج تک کوئی آندولن نہیں ہوا دوہزار سولہ میں جب فرانس کی رہدانی پیریس میں ایک یو آئی صرف ایک سو چودہ کے سطر تک پہنچ گیا تھا تب وہاں ہیلتھ امرجنسی لگا دی گئی تھی لیکن کل دلی میں ایک یو آئی دو سو سے زیادہ تھا لیکن لوگوں اور سرکاروں کو یہی لگ رہا تھا کہ ابھی تو یہ بہت کم ہے کیونکہ ہمیں ایک ہزار سے زیادہ کے ایک یو آئی میں رہنے کی عادت پڑ چکی ہے ویسے بھی یہ بھی ایک وڈم بنائے کہ ہمارے دیش میں پرالی جیسے مددوں پر تو خوب آندولن ہوتے ہیں لیکن صاف ہوا میں سانس لینے کے ادھیکار کے لیے لوگوں دوارہ عام لوگوں دوارہ کوئی آندولن نہیں ہوتا اس لیے آج ہم آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کس ادھیکار کو لے کر آپ کب سڑکوں پر اتریں گے آپ کب آندولن کریں گے آپ کب مانگ کریں گے یہ آندولن اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ دوہزار انیس میں بھارت میں لگ بگ سترہ لاکھ لوگوں کی موت وائیو پردوشن کی وجہ سے ہوئی تھی جبکہ پچھلے دھائی ورشوں میں کوویڈ سے لگ بگ سوا پانچ لاکھ موتیں ہوئی ہیں یعنی کوویڈ سے بھی زیادہ موت اس سوے ہمارے دیش میں پردوشن سے ہو رہی ہیں میڈیا کیا کر سکتا ہے میڈیا پرائم ٹائم میں اپنا سمیں کسی ایک مدے پر لگا کر آپ کے اندر جاگروختہ پیدا کر سکتا ہے کسی وشہ کو بڑا بنا سکتا ہے دیش کے سامنے کسی مدے کو پیش کر سکتا ہے اور لوگوں سے اپیل کر سکتا ہے کہ یہ آپ کا ادھیکار ہے یہ دیش کے لیے اچھا ہے سماج کے لیے اچھا ہے آپ کے سواستے کے لیے اچھا ہے آپ کے پریوار کے لیے اچھا ہے اور آپ اس پر آندولن کیجئے اس کے خلاف آواز اٹھائیے اپنے نیتاؤں پر اپنے سرکاروں پر دباؤ ڈالیے لیکن آخری کام تو آپ ہی کو کرنا ہے اس لیے آج جو یہ محیم ہم نے شروع کی ہے یہ دیش کے لوگوں کے اس سمیدانک ادھیکار کو بچانے کے لیے کی ہے جو ادھیکار آپ کو ساف ہوا میں سانس لینے کا ادھیکار دیتا ہے یہ دیش کے ہر ناغرک کا ادھیکار ہے ہر ناغر رہے